ایبری جو فور یو میں آپ سبی کا سواقت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیماچر پردیش ستاف سلیکشن کمیشن ہمیرپور کی طرف سے آج دو فربری کو پانچ نئے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں ڈیٹیل میں آپ پہ بات کرنے گے کن پوسٹ کورڈ کے رگارڈنگ یہ نوٹیفکیشن ہے اسے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار ویزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے ملتی رہے تو چلی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ جو نوٹیفکیشن آیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کوپی ہولڈر کے لیے یہ نوٹیفکیشن ہے پوسٹ کورڈ آر سو چوہتر ہے تو آگے بات کریں تو یہاں پہ منیوم کالیفکیشن اکورڈنگ ٹو آر این پی رولز کے تحت انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی پلس ٹو پاس ہونی چاہیے اور دو سال کا آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے پروف ریڈنگ کا اور آگے یہاں پہ انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ ان کی ایمیل آئی ڈی کے اوپر پانچ فربری سے پہلے پہلے آپ کو ڈوکومنٹس بیجنے ہوں گے ڈوکومنٹس کی لسٹ یہاں پہ دی گئے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل چار ڈوکومنٹس بتائے گئے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو اپلیکشن فارم بیجنا ہے میٹرک کا سیٹیفکیٹ بیجنا ہے پلس ٹو کا سیٹیفکیٹ بیجنا ہے اور جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے پروف ریڈنگ کا وہ بھی آپ کو ساتھ میں بیجنا ہے اگر آپ پانچ فربری سے پہلے پہلے بھیج دیں گے تب آپ کا فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ بعد میں بھیجیں گے تو آپ کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے گا آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں دوستو اگلا جو نوٹیفکیشن ہے تی جی ڈی آرٹس پوسٹ کوڑ 795 کے لیے دیا گیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جن کینڈیڈیٹ کو غلط کوشن پیپر دیا گیا تھا سٹینو ٹائپسٹ کا تو ان کا چودہ فربری کو دوارہ سے ایگزام ہوگا ایوننگ سیشن میں اور یہاں پہ پانچ کینڈیڈیٹ کا دوارہ سے ایگزام ہوگا جن کے نام اور رول نمبر یہاں پہ دیئے گئے ہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو یہاں پہ اپنے رول نمبر یا پھر نام چیک کر سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں دوستو اگلا جو نوٹیفکیشن آیا ہے ریجیکٹ لسٹ بھی دی گئی ہے بینڈمن کم گارڈمن کی پوسٹ کے لیے اور یہاں پہ پوسٹ کوڑ 824 ہے یہاں پہ انہوں نے ریزن جے بتایا ہے جس کیٹاگیری میں یہاں پہ وکینسز نہیں تھی آپ نے اس کیٹاگیری میں اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ٹوٹل کینڈیڈیٹ کی بات کریں جن کا کیٹاگیری کی وجہ سے فرم ریجیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ 266 کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں تو اگلا نوٹیفکیشن بھی سیم پوسٹ کوڈ کے لیے ہے پوسٹ کوڈ 824 تو جن کینڈیڈیٹ نے فیس جمع نہیں کی تھی اس پوسٹ کے لیے ان کے فرم ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں ٹوٹل کینڈیڈیٹ کی بات کریں جن کا فیس جمع کرنے کی وجہ سے فرم ریجیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ 158 کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے آگے بات کرتے ہیں اگلے نوٹیفکیشن کے بارے میں دوستو اگلا جو نوٹیفکیشن ہے لیوٹری اسسٹنٹ کے لیے آیا ہے بیسکلی یہاں پہ رول نمبر وائز لیسٹ دی گئی ہے کینڈیڈیٹ کی 11 فروری کو اس کا مورننگ سیشن میں اگزام ہوگا 10 سے 12 بجے کے بیچ میں ریپورٹنگ ٹائم 9 بجے بتایا گیا ہے ڈیٹیل میں آپ کے رول نمبر اور اگزامنیشن سینٹر بتایا گیا ہے اگر آپ نے ویب سائٹ سے ابھی تک ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیجیگا اور ٹوٹل کینڈیڈیٹ کی بات کریں جو لیورٹری اسسٹنٹ کے لیے اگزام دیں گے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ 884 کینڈیڈیٹ کو ایڈمیٹ کارڈ ایشو کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی انفرمیشن آشاء کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی اور بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے اگزام یا پھر ریزلٹ کے ریگارڈنگ تو آپ کو اس چینل پر بتا دیا جائے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں thank you دوستو